العلم هو النور الهادی والمفتاح لکل الخیر من یرد اللہ به خیر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ اکرام آج کے درس میں حضرت اللوت علیہ السلام حضرت عبراہیم علیہ السلام اور حضرت عیسیف علیہ السلام ان تنوں سے متعلق مختصر گفتگو کی گئی ہے جو حدیث پاک میں موجود ہے اگرچہ حدیث الفاظ کے اعتبار سے مختصر ہے لیکن شرعہ نے اس حدیث کے ذل میں بہت سے باتیں لکھی ہیں ہم آپ کے اختصار کے ساتھ انشاءاللہ بتانے کی کوشش کریں گے حدیث پاک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وعنه قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحن احق بالشک من ابراہیم اذ قال ربی ارنی كیف تحیی الموت ویرحم اللہ لوطا لقد كان یعبی الى رکن شديد ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت داعیہ متفق عليه حرط ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ شک کرنے کے لائق ہیں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ شک کرنے کے لائق ہیں جب انہوں نے کہا تھا ربی ارنی كیف تحیی الموت کہ اے پر اردگار مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طرح جلائے گا اور اللہ تعالیٰ حضرت لوت علیہ السلام پر رحم کرے جو رکن شدید کا سہارا پکڑنا چاہتے تھے اور اگر میں قید خانے میں اتنی طویل مدت تک رہتا جتنی مدت حضرت عیسو علیہ السلام رہے تو میں یقیناً بلانے والے کی دعوت قبول کر لیتا یہ بخار شریف کے مسلم اور بخار شریف کے الفاظ ہیں اور اس حدیث پاک کی تشریف مختلف لوگوں نے اپنے اپنے انداز سے اور اسلوب سے کی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جس شک کا ذکر کیا گیا ہے اس کا تذکرہ قرآن کریم میں کچھ اس طرح ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَاكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي یہ آیت پاک ہے اس آیت کے ذل میں شرحیں بہت سی باتیں لکھی ہیں اس سلح میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ شک کرنے کے لائق ہیں تو اس کی وضاحت یہ ہے کہ جب مذکورہ بالا آیت نازل ہوئی تو صحابہ میں سے کچھ حضرات نے پیغمبر علیہ السلام کے عظمت اور برتری ظاہر کرنے کے لئے کہا کہ یہ شک حضرت عبراہیم علیہ السلام کو ہوا ہمارے حضرت انسل اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا شک ظاہر نہیں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو فرمایا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ شک کرنے کے لائق ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے ظاہری اسلوب سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے نہ صرف حضرت عبراہیم علیہ السلام کے لئے بلکہ اپنی ذات شریف کے لئے بھی مذکورہ شک کا اثبات کیا حالانکہ دونوں کا اس طرح کے شک میں مبتلہ ہونا امر محل ہے کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام جن کے ذات ایمان و ایقان اور یقین کا اولین مظہر بلکہ اصل اور بنیاد ہوتی ہے اور جن کا وجود تماننت اور عرفان کا سرچشمہ ہوتی ہے فطری طور پر شک و تردد سے محفوظ و معمول ہوتے ہیں ان میں عدم ایقان اور شک و شبے کے وجود کے کوئی معنی ہی نہیں ہوتے لہٰذا مذکورہ ارشاد سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد وہ نہیں ہے جس کا تقاضہ ظاہری اسلوب کرتا ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل مرادی ہے کہ اس آیتِ قریمہ سے یہ نہ سمجھا جائے یا یہ نمس سمجھنا چاہیے کہ حضرت عبراہم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے جو درخواست کی اس کا تحریک احیاءِ موتا کہ نفسِ اقو میں کوئی شک و شباعت تھا اقو پر تو ان کو پورا ایمان اور ایقان تھا وہ صرف مراتبِ عرفان اور کمالاتِ ایقان میں ترقی کے تلبگار تھے علم الیقین سے اور آگے بڑھ کر علم الیقین کے درجے علم الیقین کے درجے پر پہنچنے کے متمنی تھے جس کو اتمنانِ قلب سے تعبیر کیا جاتا ہے یعنی ان کا مدعا یہ تھا کہ احیاءِ موتا کے اقو پر ایمان کے درجے تک تو یقین ابھی حاصل ہے صرف یہ چاہتا ہوں کہ مشہدہ بھی ہو جائے تاکہ اتمنانِ قلب کی دولت میں اور اضافہ ہو یہ حیرتِ ابراہیم علیہ السلام کی بات اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ صاحبِ مظاہرین حق نے بہین کیا ہے اور اسی چیز کو آپ کے صاحبِ توضیحات نے لکھا ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ نحن احق بشک یعنی ربِ ارنی کیف تحیل موتا کا جملہ حضرتِ ابراہیم علیہ السلام کے طرف سے شک کی بنیاد پر نہیں تھا یہ عبارت یہ تعبیر جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں یہ ہم آپ کو بتلانے جا رہے ہیں یہ صاحبِ توضیحات یعنی حضرت مرانا محمد فضل محمد یسوب زائی کی تحریر ہے یا ان کا خلاصہ ہے جو ہم آپ کو حضرتِ ابراہیم علیہ السلام یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانِ مبارک سے جو جملہ نکلا اس کی توضیح ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں چونکہ ہم نے شروع میں آپ سے کہا بچو کہ تشریحات میں محدیسین اور شرعہ کے اسلوبِ کلام مختلف ہوتے ہیں بات گرچہ حدیث کی بات ایک ہی ہوتی ہے لیکن ہر ایک کا اپنا طرزِ اسلوب بتانے کا طریقہ اور دلائل مختلف ہوتے ہیں اس لئے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بات الگ ہے حالانکہ بات الگ نہیں ہے بلکہ طرزِ اسلوب ہر ایک کا اپنا مختلف ہوتا ہے تو یہ فرماتے ہیں کہ حضرتِ ابراہیم علیہ السلام کے طرف سے یعنی ربی آرینی کئی فتوحی الموتہ کا جملہ حضرتِ ابراہیم علیہ السلام کے طرف سے شک کی بنیاد پر نہیں تھا بلکہ علمِ یقین اور عینُ الْيقین حاصل کرنے کے لئے تھا ان کی طرف سے شک کیسے ہو سکتا تھا وہ تو بڑے نبی تھے بہت بلند تھے جبکہ ہم کو اس میں شک نہیں ہیں اگر اس مسئلے میں شک کی گنجائش ہوتی تو ہم زیادہ حق دار تھے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم کو ابراہیم علیہ السلام کے بات میں شک کی گنجائش نہیں ہے اگر اس مسئلے میں شک کی گنجائش ہوتی تو ہم زیادہ حق دار تھے کہ شک کرتے ہیں جب ہم کو شک نہیں تو ان کو بطریقِ اولا شک نہیں تھا بہرحال حضرتِ اکرم صلی اللہ علیہ السلام کا اعتراض کرنا مقصود نہیں ہے اور مفسرین نے لکھا ہے کہ جب نمرود ظالم سے حضرتِ ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ ہو رہا تھا تو نمرود نے دورانِ گفتگو کہا نمرود نے دورانِ گفتگو کہا کہ تم کہتے ہو کہ تمہارا رب مردوں کو زندہ کرتا ہے کیا تم نے خود دیکھا ہے اس کے بعد حضرتِ ابراہیم علیہ السلام نے احیاءِ اموات کے مشاہدے کی درخواست کی یہ تعبیر اور یہ جملہ برحال قرینِ حدیث ہے کہ نمرود کے سوال پر حضرتِ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی اور آگے کا جملہ ہے کہ یہ رحم اللہ لوٹن اس جملے میں حضرتِ اللہ علیہ السلام کا حضرتِ لوٹ علیہ السلام پر اعتراض کرنا اشکال کرنا بلکل مقصود نہیں بلکہ ان کی تنگی اور پریشانی کی ایک قیفیت بتانی ہے کہ قومِ لوٹ نے ان کو اتنا تنگ کیا کہ وہ اس کہنے پر مجبور ہو گئے کہ کاش کوئی مضبوط قلعہ ہوتا یا میرے پاس ظاہری طاقت ہوتی کہ میں اس قوم کا مقابلہ کرتا اس مجبوری میں حضرتِ لوٹ علیہ السلام کے خیال مادی طاقت کی طرف چلا گیا ورنہ ایک نبی کے لئے تو اللہ کی ذات سب سے زیادہ مضبوط اور محفوظ قلعہ ہے اس کے سیوا اور کیا مضبوط قلعہ ہو سکتا ہے اور لَعَجَبْتُ الدَّعِ اس جملے میں آن حضرتِ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرتِ یسوہ علیہ السلام پر قطعاً اعتراض نہیں کیا اس جملے میں یعنی لَعَجَبْتُ الدَّعِ جملے میں آن حضرتِ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرتِ یسوہ علیہ السلام پر قطعاً اعتراض نہیں کیا بلکہ ان کی استقامت اور صبر کی تعریف کی کہ اتنی مدتِ طویلہ کی قید و بند کے بعد جب جیل سے نکالنے کے بات آئی جب جیل سے نکالنے کے بات آئی تو آپ نے اسے ٹھکرا کر اپنی ذات کی براعت کو ترجیح دے دی اگر اتنی طویل مدت کے بعد مجیہ پیشکش ہوتی تو میں فوراً بلانے والے کے بات مان لیتا یہ جملے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے پر شرعہ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے تو غرطِ کے شرعہ نے حدیثِ پاک کے ذیل میں مختلف باتیں فرمائی ہیں اور ہمیں برحال ان باتوں کے طرف توجہ دینے چاہیے البتہ ہی ہے جو رکنِ شدید کا جو معاملہ استعمال کیا گا حدیثِ پاک کے ان چھوٹا جملہ جو رکنِ شدید کا سہارا پکڑنا چاہتے تھے تو رکنِ رکنِ اصلے میں کسی بھی چیز کے مضبوط کنارے یا مضبوط ستون کو کہتے ہیں رکنِ اصلے میں کسی بھی چیز کے مضبوط کنارے یا مضبوط ستون کو کہتے ہیں اور یہاں رکنِ شدید سے مراد مضبوط اور طاقتور لوگوں کی جمعات ہے حدیث کے اس جملے میں حدیثِ لوت علیہ السلام کے تعلق سے جس بات کا ذکر کیا گیا ہے اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ جب قومِ لوت اپنی بدعملی سرکشی بےہیائی اور خبیص اخلاقی گراوٹ یعنی ہمجنسی امرد لڑکوں سے اختلاط میں حد سے تجاوز کر گئی اور حدیثِ لوت کے ابلاغِ حق امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا اس پر مطلق کچھ اثر نہیں ہوا تو آخر کار حق تعالیٰ کی طرف سے ان کی سزا و بربادی اور ہلاکت کا فیصلہ ہو گیا چنانچہ عذاب کے فرشتے قومِ لوت کے شہر صدوم میں اترے اور آدمیوں کی شکل و صورت میں حدیثِ لوت علیہ السلام کی یہاں مہمان ہوئے یہ فرشتے نہائیت حسین اور خوبصورت اور عمر میں نوجوان للکوں کی شکل و صورت میں تھے حدیثِ لوت علیہ السلام نے ان مہمانوں کو دیکھا تو گھبرا گئے اور ڈرے کہ بدبخت قوم کے لوگ میرے ان مہمانوں کے ساتھ نہ معلوم کیا سلوک کریں اس وقت تک حدیثِ لوت علیہ السلام کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ یہ خدا کے فرشتے ہیں اور اس بدبخت قوم کے لئے عذابِ الہی کا فیصلہ لے کر آئے ہیں حدیثِ لوت علیہ السلام اسی پریشانی اور تردد میں تھے کہ قوم کو خبر لگ گئی اور یہ مطالبہ لے کر حدیثِ لوت علیہ السلام کے مکان پر چڑھ آئے کہ ان مہمانوں کو ہمارے حوالے کر دو حدیثِ لوت علیہ السلام نے ان لوگوں کو اس وقت بھی بہت سمجھایا کہ ان کی بدفطری پر ان کو غیرت اور عار دلائی اور یہ کوشش کی کہ یہ بدبخت ان معزز اور پاکباز نو عمر مہمانوں کے تئی اپنی بری نیت اور اراد بد سے باز آ جائیں اور پھر جب انہوں نے دیکھا کہ ان لوگوں کے سیاہ دلوں پر کچھ اثر نہیں ہو رہا ہے اور سب کے سب ان کے مہمانوں کے ساتھ بداخلاقی پر تلے ہوئے ہیں تب پریشان خاطر ہو کر انہوں نے فرمایا لو ان لی بکم لو ان لی بکم قوتاً او آویر رکنی شدید کاش تمہارے مقابلے کہ مجھے ذاتی طاقت حاصل ہوتی یا طاقتور ساتھیوں اور جماعت جو حمایتوں کی صورت میں کوئی مضبوط سہرا ہوتا جس کا میں آسرا پکڑتا اور ان مہمانوں کو تمہارے شر سے محفوظ رکھتا یہ مختصر یا کچھ قدر تفصیل گفتگو ہو گئی رکنی شدید سے متعلق برحال حدیث پاک میں مختلف باتیں ہیں جو آپ نے محسوس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے توجیب آپ نے سنی حضرت عبرہیم علیہ السلام کے جملے کی توجیب آپ نے سنی بس انسان کو اللہ کے ذات پر اعتماد کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا چاہیے اسی کے ساتھ ظاہر یا اسباب ظاہری حالات کی طرف اور ظاہری اسباب کی طرف بمتوجیه هنا چاہیے آج کی درسمی اس حدیث پاک میں اکتفا کرتا ہے اور ایندا مجلس من شای اللہ مزید ہم حدیث کی طرف بشارہ کرنگی اللہ تعالی مجاور آپ کو عمل کی توفیق اطاف فرمائے والسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراک في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزید ان شاء الله